یہ آنٹی کنورشن کی جو بل ہے وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے کرناٹکا حکومت نے آخر کار اپر ہاؤز میں آنٹی کنورشن بل کو پاس کروا لیا ہے ڈسمبر میں یہ بل لوور ہاؤز میں پاس ہوئی تھی اس کے بعد میجاروٹی نہ ہونے کی وجہ سے اپر ہاؤز میں یہ بل ریجیکٹ ہو گئی تھی آخر کار دوبارہ میجاروٹی حاصل کرنے کے بعد کرناٹکا حکومت نے بمبائی حکومت نے اس بل کو پاس کروا لیا ہے سلسلے میں ہم آج جامعہ مسجد کے امام مولانا مقصود امیران صاحب سے بات کرنے کے لئے ہیں کس طرح سے آنٹی کنورشن بل لوگوں کو یہ انٹرائٹ کرتا ہے کیا اس کے خصوصیت ہیں اس تعلق سے جانے کی کوشش کرتے ہیں مولانا آنٹی کنورشن بل پاس ہو چکی ہے اس سے مسلم کمیونٹی کو کچھ اس کا امپیکٹ ہونے والا ہے کیا سوچتے ہیں آپ اس بل کو لے کے دیکھیں میں یہ بات واضح طور پر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جبرن تبدیل مذہب اسلام میں ہی ہی نہیں میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بہت مشہور ہے ہمیں سیرت کی کتابوں میں بھی ملتی ہے احادیث میں بھی ملتی ہے کہ ایک دفعے آپ ایک کی کر کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے ایک شخص آیا آپ کی تلوار جو دلخ سے لٹک رہی تھی وہ اٹھا کے آپ کی سینے پہ سوار ہو گیا اس کے بعد کہا کہ آپ کو کون بچائے گا مجھ سے اس نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا اچانک جیسا پلک جھپکتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو پچھار دیا آپ علیہ السلام اس کے سینے پہ آ گئے اب آپ علیہ السلام نے پوچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا وہ بچارہ اللہ کو ماننے والا نہیں تھا تو اس نے کہا کہ آپ ہی مجھے بچائیں گے اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو میں بچ پاؤں گا ورنہ نہیں اب اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے آپ نے سوال کیا کیا اس دین کو اس مذہب کو تم خبول کرو گے اس نے کہا نہیں میں خبول نہیں کروں گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تمہارا اختیار ہے تو اسلام میں جبرن کسی کے مذہب کو تبدیل کرنے کا حکم ہی نہیں ہے میرے آخا کی تعلیمات کہیں بھی ہمیں نہیں ملتی مثال کے طور پر مال کسی کو دے کے اس کو جبرن اس کا مذہب تبدیل کرائیں یہ ہائی نہیں ہے یا شادی کا لالچ دے کے کہ ہم تیرے سے شادی کر لیں گے اس وجہ سے تو مذہب کو خبول کر لے یہ بھی نہیں ہے یہ جہاں تک بات ہے اس میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن دوسری چیزوں سے جو چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں اس میں ہم کو اعتراض کیا چیزیں ہیں جو اس قانون کو آپ نے پڑا ہوگا اس میں کون سے ایسے چیزیں ہیں جس کو آپ کو اعتراض ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں جو لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آس پاس میں رہنے والا یا سڑک پر چلنے والا اگر کسی نے مذہب تبدیل کر لیا اس کو اعتراض ہو وہ اعتراض کر دے تو اس کے اوپر قانونی دائرہ شکنجہ کسا جا سکتا ہے یہ جو بات لکھی گئی ہے یہ حضم ہونے والی نہیں ہے اگر اس نے اپنے یعنی اپنے شوق سے اپنے جذبے سے سمجھ کے اگر وہ مسلمان ہو گیا یا ہندو ہو گیا یا کرسچن ہو گیا وہ کسی بھی مذہب میں اس لیے کہ یہ آنٹی کنورشن کی جو بل ہے وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو چاہے مسلمان ہو اگر وہ اپنی مرضی سے کسی مذہب کو چن لیا اور اختیار کر لیا اور سڑک پر چلنے والے نے اس پر اعتراض کر دیا تو اس کے اوپر آکشن کیا جا سکتا ہے یہ کیسے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مرضی ہے اگر وہ بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے وہاں اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ نہیں 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 اگر کوئی اشکال کر دے پڑوس میں رہنے والا یا چلنے والا یا کوئی اس کے ساتھ بہت ساری دشمنیاں بھی رہتی ہیں لوگوں کے ساتھ ہری ایک آپ کے واہ واہ کرنے کے لیے نہیں رہتا تو ایسی صورت میں اس کے لیے دقت پیش آ سکتی ہے تو اس بل کو اس بل کی مخالفت کے لیے کس طرح سے کوشش ہوئی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لو فالس ہیں تو دیگر کمیونٹی جیسے کرچن کمیونٹی ہے یا دیگر کمیونٹی کے طرف سے کچھ انٹریکشن ہوا ہے آپ لوگوں کا کمیونٹی کے جو اس وقت بڑے ہیں یہاں ان سے بھی باچیت ہوئی ہے ہمارے احباب کی اور ایسے ہی دوسرے بھی وکیلوں سے بات ہوئی ہے اس میں بہت سارے لوپول ہوئی یہاں بل پاس ہوئی ہے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آئندہ ہم کیا کر سکتے ہیں چونکہ کرسچن کے لیے بھی یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب بن رہی ہے بل اور وہ تو بہت بڑا احتجاج بھی انہوں نے کیا تھا ہمارے پاس تو جبرن کبھی کسی کی مذہب کو تبدیل کرنے کا سوال ہی اٹھ نہیں سکتا تو اس لیے لیکن یہ جو لوپول آیا ہے اس سلسلے میں ہم اکلا سے بھی بات کریں گے اور جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ہمارے پاس اس وقت یملیوں کی تعداد بھی ہے اور یملسیز کی بھی ہے ان سے بھی مشورہ کرنے کے بعد کچھ لاحے عمل تیار کر کے اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے